اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزازہ تحریک انصاف کی حکومت پر اب یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلاف کی جانے والی ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے معاملے پر بھی یہی ہو رہا ہے اور مسلسل ان کی بیماری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے پنجاب حکومت نے گزشتہ ہفتے نامکمل میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ان کی زمانت میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اب وفاقی حکومت نے انہیں برطانیہ سے ڈیپورٹ کرانے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری اور بیرون ملک بھیجنے کا ذمہ دار بھی دوسروں کو قرار دیا جا رہا ہے پہلے حکومت نے عدلیہ پر ذمہ داری ڈالی پھر اپنی ہی حکومت کے بنائے ہوئے میڈیکل بورٹس کی رپورٹ پر ذمہ داری ڈالی اور کہا کہ کاربائی ہوگی اور اب ملبا میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے وزیراعظم کی مومنیں خصوصی برائے اطلاع فردوس آشی کے وان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کرانے کے لیے برطانوی حکومت کو اگلے ہفتے خط لکھا جائے گا ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ نواز شریف کی بیماری ایک فکسٹ میچ تھا جو مختلف میڈیا ہاؤسز ساتھ مل کر ان کے کھیلا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچ ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آب برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے اگلے ہفتے اس حوالے سے متعلقہ جو میک میں ہیں وہ لیٹر لکھیں گے وہ صرف اور صرف اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے گئے تھے یہ ایک فکس میچ تھا مختلف میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے کھیلا گیا تھا اور جو سنسنی بھلا کے بریکنگ نیوز تھے کہ بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جان کو ایسا خطرہ لہاک ہو گیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کو اجازت نہ دی اور عدالتوں نے ان کو علاج مالجے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تو ان کی جان جا سکتی ہے تو اس تاثر کو بارنے میں اور اس کے ساتھ جڑے جو دیگر میکنزمز ہیں ان کو پلان کرنے میں یقینا جو جو بھی انوالو ہے یا جس جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے وہ تمام کردار جو ہیں وہ بے نکاب ہوں گے اور ان کرداروں کو بے نکاب کر کے ہی ہم قوم کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں دوسائی کے وان صاحبہ نواز شریف کی بیماری اور ان کے بیرون ملک روانگی کو فکسٹ میچ قرار دے رہی ہیں اس کے ذمہ داروں کو سامنے لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں اس کی ذمہ داری میڈیا پر ڈال رہی ہیں اس سے پہلے وزیر آدم عمران خان نے میڈیکل رپورٹس پر سوال اٹھایا تھا تحقیقات کا کی بات کی تھی تحقیقات اب ہوئی نہیں ہیں مگر جو پنجاب حکومت کے بنائے گئے میڈیکل بورڈ ہے کیا اس پر سوال اٹھا رہی ہیں پھر دوسائی کے وان صاحبہ جس کی بنیاد پر عدالت نے اور پھر خود وفاقی حکومت نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جبکہ پنجاب حکومت اب بھی اپنی رپورٹس پر قائم ہے اور اپنے ہی وفاقی وزراء کے میڈیکل رپورٹس سے متعلق الزامات کو مسترد کر رہی ہے فواہ چودری صاحب نے بھی جب یہ اعتراضات اٹھایا تو گزشتہ روز ہی وزیر سہت پنجاب یا آسمی راشد نے میڈیکل رپورٹس پر اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دی اور ان کا کہنا تھا کہ تمام رپورٹس مصدقہ تھی لنڈن سے بھی جو رپورٹس آئیں وہ بیسی ہی تھی اور ان میں کوئی جالسازی نہیں کی گئی لوگ اپنی اپنی اپنینز دیتے رہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا تو میں شاید فکر مند ہوتی کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے اور میں خود کیونکہ ڈاکٹر ہوں اور سپیشلسٹ نہیں ہوں ساری رپورٹوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں ساری رپورٹس جو تھیں وہ مسلسل ہماری سپرویجن میں آئیں تھی اور وہ جنون رپورٹس تھی ان سے میں آج بھی انکالی نہیں کرتی مجھے بہت اعتماد ہے اپنے ڈاکٹرز کی اوپر انہیں کسی قسم کا کوئی جالی کام نہیں کیا امپورٹن یہ چیز ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پلیٹلٹ کاؤنٹ جو تھا وہ بہت لوگیا تھا اس کو ہم نے چودہ دن کے اندر سٹیبلائز کیا اس کے بعد وہ مزید بہار جانا چاہتے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے اوپر بورڈ نے کہا کہ آپ بتائیے کون سے کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں ان کے بیسس کی اوپر گورمنٹ نے بھی اجازت دی کوٹ نے بھی اجازت دی ان کو آٹھ ہفتے کی کہ آپ بہار جائیے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں لیکن اس پہ وہ مشروط تھی وہ شرطی یہ تھی کہ وہ مسلسل حکومت کو لوپ میں رکھیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کون سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کون سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اس کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ سٹک نہیں کیے ابھی بھی ریپورٹس پر وہ کھڑی ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فردوس آشی کے وان صاحبہ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں روائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ یہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ نواز شریف کی جو ریپورٹس ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے حکومت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر جو پچھلا معاملہ ہے اس کی ذمہ داری پہلے عدالت پر ڈالی تھی وزیراعظم نے چیف جسس کی اس وقت جواب آ گیا پھر میڈیکل بورٹ پر ڈالی تو ڈاکٹر آسیم جاشی صاحبہ نے کا ریپورٹس ٹھیک تھی اب آپ نے میڈیا پر ڈال دی ہے میڈیا کیسے یہ تو سارے کے سارے منسٹرز بتاتے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی طبیت بڑی خراب ہے میڈیا نے کیسے ملی بگت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ زیب یہ کل کی میری سٹیٹمنٹ کے بعد ایز یو جوال ایز پر یور اون نیریٹیو آپ نے اس کو توڑ مروڑ کے اس کو آٹ آف کانٹیکسٹ اس کو ٹوٹلی ایک میس لیڈنگ نیریٹیو کے طور پر مسلسل چلایا اور میں چونکہ ہلکے میں تھی میری ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے دوبارہ بات ہوئی کیونکہ رات لیٹ نائٹ جب میں واپس آئی اسلامباد ملکہ ارلی مارننگ تو میں نہیں دیکھ سکی کہ آپ نے کہاں کہاں میرا اور ان کا ایک مختلف نکتہ نظر چلا تیرے ابھی بھی آپ نے جو ان کی سٹیٹمنٹ دی ہے کسی جگہ بھی انہوں نے میری سٹیٹمنٹ کو کنٹرڈکٹ نہیں کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میں نے کہا ہے وہ غلط ہے اور جیو کے اندر مسلسل یہ چیز چل رہی ہے کہ ڈاکٹر فردوس ورسز یاسمین راشد ڈاکٹر فردوس ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہو ہمارا ایک ہی بیانی ہے اور وہ بیانی یہ ہے کہ جو ایک مریض قیدی جو علاج کے غرص سے بیرون ملک گیا اور اس کو بیرون ملک بھیجنے میں جہاں اس کی رپورٹس کا ایک حوالہ دیا گیا وہاں مسلسل سنسنی ہے اس خبریں اور صبح سے لے کے شام تک کوئی دس دفعہ پلیٹلٹس کے حوالے سے اتار چڑھاؤ جس طرح سٹاک ایکسچینج مارکٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس طرح ایک مخصوص میڈیا کی سکرین پہ وہ اتار چڑھاؤ چلتا رہا اور ایسی سنسنی ہیزی پھلائی ایسی کیاس رائیان اور مبالگا رائیان دکھائی گئیں کہ حکومت نے اگر فیصدہ نہ کیا تو ان کی جان کو خطر ہے اور یہی وہ سٹریٹمنٹ ہے جو کل دی میں نے یہی وہ سٹریٹمنٹ ہے جو میں آج دوبارہ دور آ رہی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک صرف میڈیا کی تو مکمل گئے دیکھیں آپ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو گے ایک سو چار دن ہو گئے ہیں یعنی تین مہینے تیرہ دن اور انیس نومبر کو وہ پاکستان سے گئے ہیں اب آپ کا وہاں ریپورٹر بھی ہے ایک وہاں پورا آپ کا سٹرکچر ہے کیا آج تک آپ نے آپ کے چینل نے یا بحسیت انکر آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میاں نواز شریف کی صحت اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ سمیت بہت سارے اور لوگوں کو بچینی تھی وہ اس وقت سٹیبل ہیں یا نہیں ہیں کہ آپ کا جو پاکستان سے باہر بیجنے میں ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن تھا کنسرن دیکھئے گا پہلی بات سن لیجئے کیونکہ آپ نے ہمارا ذاتی طور پر پوچھا ہے تو پچھلے دنوں ہمارے سارے پروگرم اٹھا کے دیکھ لیں رانہ سن اللہ صاحب کو شو میں بلا کر ہم نے پوچھا کہ پی 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 تھی اور وہ آکے پی بات چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ تحریک انصاف ڈیل کر کے نواز شریف ساب کو باہر جانے دے رہی ہے اس کے بعد آپ سارے رہنمہ آپ سمیت دیل دیل بھیج رہی تو آپ میڈیا پہ یقین دل رہے تھے کہ نہیں بھائی کوئی ڈیل نہیں کر رہے وہ بہت بیمار ہیں آج آپ کریے میڈیا نے شور مچایا بات شاہزیب شاہزیب صرف ایک منٹ آپ نے میری بات سن نی ہے دیکھیں آپ نے یہ تمام چیزیں جو دکھائی ہیں یہ وہ سارا لوجیکل اس وقت کے حالات اور صورتحال کے مطابق یہ ہمارا گوڈ ویل جیسچر تھا جو ہم ایک بیمار مریض کے لیے ایکسٹینڈ کیا اب کس لیے کیا کہ وہ بیرون ملک جائیں اور علاج کرا لیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ذمہ داری جس کے تیعت آپ لوگ اس سنسنی خیزی میں اور ان کی صحت کے حوالے سے مسلسل پریشان تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو اور ہم بھی چاہتے تھے علاج ہو کیا ایون فیلڈ لندن کے اندر میڈیا پر ڈالے جائیں تو یہ بات تو مانیے کہ میڈیا نے سنسنی نہیں پھیلائی آپ لوگ نے جب آپ پہ ڈیل کا الزام لگا تو آپ لوگ نے بار بار آکی میڈیا پر بتایا کہ ایون فیلڈ محل جو ہیں ان میں کیامرہ نہیں پہنچ سکتا کیا آپ کی رسائی دسترس ان کی فیملی تک یا ان کے ڈاکٹرز تک نہیں یا آپ پہ کوئی اخلاقی فرض آئد نہیں ہوتا دوڑ ساہی پیچھلے ہفتے رانہ سنہ کو بھی ہم نے انٹری کیا ہے میڈیا نے کیسے سنسنی پھیلائی تھی یہ تو آپ لوگ اپنا دفاع کرتے تھے میڈیا نے یقین دلایا قوم کو نواز شریف بیمار ہے کیونکہ میڈیا پہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگ ڈیل کر رہے آج آپ میڈیا پہ ڈال دھائے بیمار اتنے سارے قیدی ہیں بیمار اتنے قیدی ہیں بیمار آج بھی پاکستان کی جیلیں ان بیمار قیدیوں سے بھری پڑی ہیں تو جتنی شدت سے میڈیا نے اتنا concern دکھایا میرا point of view مجھے یہ بتائیں باقی قیدیوں کے چلیں باقی قیدیوں کے لیے آپ نے میڈیکل بورڈ بنائے میڈیا نے آپ کو رکھا میڈیکل بنانے سے دور صاحبہ اس پہ بھی اسی طرح سنسنی خیزی سے لوگوں کو باقی قیدیوں کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے دور صاحبہ جب آپ لوگوں پر آئی اور آپ لوگوں پر بہت پریشر آیا تو اس ایک قیدی کے لیے آپ لوگوں نے میڈیکل بورڈ بنایا اس ایک قیدی کے لیے وزیراعظم عمران خان نے خاص طور سے مریم نواز کے لیے یہ آرڈر ایشو کیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹائم گزار سکتی دو ہفتے کے لیے اسپتال میں اس ایک قیدی کے لیے صبح شام دکٹر یاسمی راشید کاریس کاریس کرتی تھی آج آپ میڈیا پر ڈال رہے ہیں یہ سارے ایک چیزیں ایک انسان نے ہمدردی میں رول تھا شاہ زیب ہم نے ادا کیا آپ کا جو رول تھا وہ دھور ہے دکٹر صاحبہ پانچ ہزار جو باقی قیدی ہیں غریب دکٹر صاحبہ وزیراعظم سے کہیں باقی پانچ ہزار قیدیوں کے لیے بھی آلہ ذرفی دکھا دیں صحت کے حوالے سے کنسان تھے اب جب وقت وہ کہ دی کس آل میں آل صاحبہ اگر آپ انفرمیشن منسٹر ہوتے ہوئے بھی میڈیا سے اتنی بے خبر ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ دکٹر یاسمی راشی صاحبہ کا کومیٹ دیکھ آج سے یعنی کل رات نہیں سے ایک رات پہلے ان کو تکلیف ہوئی تھی دل میں جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں اور انجائنا کی تکلیف کی وجہ سے کچھ دیر ان کی سانس میں بھی تکلیف ہوئی اسی وقت بروقت سارے کارڈیولوجس بغیرہ وہاں موجود تھے ان کے ٹیسٹ کرائے گئے ان کے جو انزائن کے ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق ہے اس دن ان کو ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بروقت اس کا علاج کرنے کی وجہ سے جو کل شام کو ایکو کارڈیو گرافی کی گئی جو کہ ساکب شفی صاحب ہمج نہیں ہوئی بورڈ کا رول ہے ایک آپ کی عدالتوں کا رول ہے اور ایک حکومت کا رول ہے حکومت کا رول عدالتوں کا رول میڈیکل بورڈ کا رول ایک اپنی جگہ میڈیکل بورڈ وہی جس نے اس وقت ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن شو کیے اور عدالتوں نے بیل دی آج وہی میڈیکل بورڈ کہہ رہے کہ یہ ان کی ریپورڈ یہ سیٹیفکیٹس ہیں اور اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو واپس لائی جائے اب میڈیا کا رول اس طرح سے ایک نظر کیوں نہیں آرہا جو میڈیکل بورڈ کہہ رہی کہہ جو میڈیکل کی ریپورڈ جو ہیں انسیٹس ویکٹری ہیں اب وہ سنسنی خیزی دور صاحبہ یہ سارے سوال ام نے اٹھا لی ہیں مگر مجھے صرف اکبال بتا دیں آپ جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی جو ریپورڈ سے وہ غیر تسلی بخش درست کہہ رہا ہے ریپورڈ تو یہ کسی بھی یوکی کے کری کری بل ہاسپیٹل کی ریپورڈ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کہ یہ میرا شازیم میرا آپ کا نکتہ آگیا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نکتہ رکھتے ہوں رانس رانس سنواللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود کیا کیمرا ہمارا کیمرا ہمارا اس ہسپیٹل میں بھی نہیں گیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہی سب چیز بتاتی تھی کوئی نہیں مل رہا تھا ہمیں آگے بتاتی تھی مگر 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 جا کہ پوچھا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ ہسپیٹل داخل نہیں ہوئے ہر آدھے گھنڈے بعد لہ رہے تھے سکرین پہ آج جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے آج جو میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں پہلے جو میڈیکل بورڈ نے کہا وہ جھوٹ تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے بلکل نہیں میں یہ کہہ رہی میں یہ اس وقت جو ہے وہ کہیں ایڈمیشن نہیں لیا ایک سو چار دن ہوگے کسی ہاسپیٹل میں انہوں نے سجری نہیں کرائی کہیں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لی تو وہ سٹیفکیٹ کی بنیاد پہ پہلے میڈیکل سٹیفکیٹس کی بنیاد پہ ہوئے تو میڈیا کے ساتھ فکس میچ کیسے تھا اگر میڈیکل سٹیفکیٹس کی بنیاد پہ ہوئے اور آپ نے یہ اس طرح تھا اس طرح تھا کہ میڈیا جو ہے ان ریپورٹس کو اس وقت سکرین کی زینت بنا رہا تھا اب وہ ریپورٹس سکرین سے میسنگ ہے اور ریپورٹس کون دے رہا تھا آکے میڈیا کو جو آپ ریپورٹس آئی ہیں ریپورٹس میڈیا پہ روزانہ صبح شام پریس کون کر رہا تھا سب میٹ کی ہے کیا آپ نے وہ چلائی ہیں صبح شام جی بالکل چلائی ہیں آپ میری پچھلے پروگرم جا کے دیکھ لیجئے گا صبح شام پریس کون کر رہا تھا صبح شام پریس کون کر رہا تھا ہمارے ساتھ رانہ سنوالہ صاحب بھی موجود ہے جن سے میں پچھلے ہفتے سخت پروگرمز کر چکا اس بات پر ابھی دوبارہ کرلوں گا مگر آپ یہ بتا دیں کہ میڈیا پہ وہ ریپورٹس کون دے رہا تھا صبح شام پریس کون بورڈ کو کتنا ہائلائٹ کیا جس نے ان کی ریپورٹس ریجیٹ کیا میں آپ کو لنک بیٹ دوں گا اپنے پچھلے ہفتے کے شوز کا یہ بتا دیں کہ میڈیکل بورڈ کس نے بنایا تھا میڈیا نے یا پنجاب حکومت نے کس نے بنایا تھا اور میڈیکل بورڈ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کون فرس کون کرتا تھا کوئی میڈیا کا اینکر یا ڈاکٹر یاسمین راشی تو تیری کے انصاف کی وزیر ہیں بھئی آپ بھی انہوں نے کی آپ کتنی چلائی ہیں آپ نے ساری چلائی ہیں انہی کے کلپس چل رہے ہیں ساری کے سارے چل رہے ہیں آپ کے بھی کلپس چل رہے ہیں ساری کے ساری چل رہے ہیں ہر آدھے ان کو پچھلے ہفتے میں نے انٹریویو کیا ہے اور ان کے انٹریویو کی بنیاد پر تارہ سے انٹریو کیا ہے وہ کتنی پریس کانفرنس کرتی تھی وہ اس طرح بریکنگ نیوز نہیں چلی ہے آپ نے کتنی دفعہ چلائے کہ میاں صاحب کس ہسپٹل میں داخل ہیں آپ نے یہ کتنی دفعہ دکھائے ہیں کہ میاں صاحب نے کیا ٹریٹمنٹ لی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا پر چلا کم ہے گئے وہ جنون تھے میڈیکل بورٹ کی ریپورٹس تھی فیصلہ آپ کی حکومت کا تھا جو پہلے عدلیہ پر ڈالا پھر چیف جسس کا جواب آیا پھر میڈیکل بورٹ پر ڈالا پھر ڈاکٹر یاسمی لاشید کا جواب آیا تو آپ نے میڈیا پر ڈال دیا ہے اپنے فیصلوں کو مگر ریپورٹس جنونٹ تھی اور جنونٹ ریپورٹس کی میڈیا سے مراد آپ نہیں ہیں صرف شازیب آپ صرف نہیں ہیں میڈیا سے ہماری مراد اگر میں ہو بھی تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا میں آپ سے سوال کروں اس کا جواب دے جو بھی شخص اس وقت نیگٹیف اس وقت کی صورتحال کے مطابق عوام کو یہ بتانے میں مسروف عمل تھا وہ سکرین میڈیا کی کہ نواز شریف صاحب کو باہر نہ بیجا گیا تو ان کی جان کو شدید حطرات ہیں یہ بات بھی آپ کے بردرانے بتائیے ہیں کہ ان کی جان ماشاءاللہ اس سکرین کو آپ نے پاکستان واپس لانے کے لیے اس کی سکرین کو بھی آپ لوگوں نے بھرات آپ اپنے بھی بیان بھول گئی ہیں اس وقت میڈیا کا آپ کو ذکر نہیں تھا مجھے سبج میں نہیں آرہا کہ آپ کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہی زیادہ خطرناک ہے یا میڈیا سے علمی زیادہ خطرناک ہے سہولتکاری کی لیکن وہ بیمار جو ہے وہ مجھے بتائیں شازیب کہ وہ بیمار کیسا بیمار ہے کہ ایک سو چار دن سے وہ وہاں لندن جا کے کسی ہسپٹل میں داخل نہیں ہوا تو میڈیا نے آپ کے بیان چلا کے سہولتکاری کی کسی جگہ سے سرجری نہیں کرائی کوئی آپریشن نہیں کرائی یہ کیسی بیماری ہے یہ پورے سرار بیماری کا کوئی حال تو نکلے نہ میڈیا نے آپ کے بیان چلا کے سہولتکاری کی آپ لوگوں کے جو بیان چلا یہ سارے اس وقت یہ سہولتکاری کی میڈیا نے ڈاکٹر جاسمین راشد کی پریس کانفرنس چلا کی پریس سہولتکاری نہیں چلانے چاہیے آپ کے بیان آپ کو بھی پتا ہے شازیب کہ آپ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے کیا ہے بتا دے کون ذمہ دار آپ کی حکومت ذمہ دار ہے عدالتیں ذمہ دار ہیں میڈیکل بورٹ ذمہ دار ہے اپنی ناکامی آپ لوگ کب تک دوسروں پر شفٹ کر دے رہیں گے مانتے کیوں نہیں ہے آپ نے وہاں پہ اس کے بعد پوسٹ پوسٹ ڈپانچر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں دن کو رات تو میڈیا کہے گا دن کو رات آپ کہیں رات کو دن تو میڈیا کہے گا رات کو دن آپ کی اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ لوگوں کی بطور منسٹر اور حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش زیادہ خطرناک ہے یا آپ لوگوں کی لاعلمی کیا زیادہ خطرناک ہے کہ جس بھائی کے لاج کے لیے آپ گئے تھے اس بھائی کی صرف کی کیا لہا صورتحال ہے پچھلے ہفتے کہ ہمارے انٹریویوز نکالیے گا اور دیکھ لیجئے گا مجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لاعلمی زیادہ خطرناک ہے یا آپ کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ایک دوبار کہا ہفتے میں ایک دوبار شاہزیب کہا ہفتے میں دور صاحبہ آپ کی خواہش پر نہیں چلے گا میڈیا کیوں میڈیا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایکانومی کی نیگیٹیو خبریں کیوں چلاتے ہیں دونوں میں فرق ہے پبندیاں لگاتے ہیں کیسے چلے گا یہ آپ لوگوں کی خبریں چلاتے ہیں کہتے ہیں یہ کیوں چلائی آپ لوگوں کی انٹریویو چلاتے ہیں آپ کے اوپر پبندی ہوتی آپ پبندی کا شکار ہے آپ تو جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ کیسی پبندی ہے اس پلٹفارم سے آپ کو کمیٹمنٹ دے رہا ہوں کل آپ سے تین پریس کونفرنس کریں کل آپ سے تین پریس کونفرنس کریں نواز شریف کے ہلپ پر تینوں چلائیں گے آپ نے کتنی کی ہے کل سے آپ تین پریس کونفرنس کریں تینوں چلائیں گے نہیں جی مجھے مطلب آپ میرے بنام بھی مہربانی کریں تو خیر ہے نہیں نہیں آپ کریں تین پریس کانفرس تینوں چلائیں گے آپ میڈیا پر ڈال دیں میری پریس کانفرس چلائیں نہ چلائیں آپ نواز شریف صاحب سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ وہ علاج کی در کرا آ رہے ہیں آپ میڈیا کو لیکچر دے لیں کہ وہ کیسے کبریج کریں میں بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ کل سے تین پریس کانفرس کیجئے گا وہاں جا کے صرف اس ہاسپیٹل کے ایک تصویر بیج دیں میں آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں آپ کل سے تین پریس کانفرس کیجئے گا تینوں چلائیں گے نہیں نہیں لیکچر جو ہے نا تین پریس کانفرس کیجئے گا تینوں چلائیں گے لیکچر اس وقت ملا لیکچر اس وقت دیا جاتا تھا شازیب جب آپ کا اپنا پیپر جو ہے وہ دو صفوں پہ آ گیا تھا یاد ہے نا آپ کو اس پہ بھی لیکچر اس وقت دیا جا رہا تھا جب سینسرشپ چل رہی تھی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ ان کا ریکارڈ بھی آپ جیسے ہی ہے ان کا ریکارڈ بھی آپ جیسے ہی ہے چینلز بند کر دیا گئے تھے سارا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا وہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس وقت اس حکومت نے رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن دیا ہوا ہے یہ آپ نے جتنی مثالیں دیئے دور صاحبہ بلکل صحیح دیئے ہیں اور آپ تبیلی کا وعدہ کر کے آئے تھے یہی کام کر رہے ہیں دور صاحبہ آپ نے جتنی مثالیں دیئے ہیں جس کے پاس ایک مائک آ گیا ہے یا اس کے پاس کلم کا ہتھیار ہے ہم اس کو طاقت ہوئے پناہ رہے ہیں ایکسپریشن سے پہلے آپ لوگ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے تھے میڈیا کو مافیا بنا دیا ہے اور جتنے مافیا ہیں ان کو کلینچڑ دے دیا آپ لوگا لے ایسے ہوتا تھا جس مقصد کے لئے گئے تھے جس مقصد کے لئے آپ نے سوال میں کر لیے تھا سنولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دورا کیوں ہے میں آپ دونوں کا بلکل کراس نہیں کرانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پروگرام کا فورمیٹ نہیں ہے مگر آپ موجود ہیں میں رانہ صلی اللہ صاحب سے پوچھ لیتا رانہ صاحب بقاعدہ طور پر نہیں آپ میری بات ختم کر کے اس کے بعد آپ رانہ صاحب سے پوچھیں جس سے مرضی پوچھیں کیونکہ میریش کے بعد میٹنگ ہے جب آپ سامنا بھی نہیں کرنے والی ہیں آپ تو پوری طرح ہی ڈکٹیٹ کرنے لگی ہیں مگر کل سے تین پریس کانفرس کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ رانہ صلی اللہ صاحب میں تمہارا سامنا کرنے سے نہیں ڈھار رہی تو میں نے چلیں اب آپ آپ سے تم پر آگئی ہیں میں آپ کے اس پر شکریہ نہ کر دیتا ہوں بہت شکریہ آپ امارے صاحب موجود نہیں آپ اتنے دیر سے کرے جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا دور صاحب بہت شکریہ آپ سے تم پر آپ آگئی ہیں بس یہ بہت تھا رانہ صاحب موجود ہیں رانہ صاحب ڈاکٹر ادران نے کہا کہ مریم کو لندن جانے کی اجازت نہ دینے سے نواز شریف کی ٹریٹمنٹ موقع ہوئی آپ نے خود نے اناؤنس کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے آپریشن ہونا ہے وہ نہیں ہوا شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ان کو نئی اجازت مل رہی اس لئے نہیں ہو رہی تو پھر مریم نواز صاحب کا صرف مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت کا کوئی مسئلہ نہیں شازیب میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرداؤ ساشق آوان صاحبہ جو باجی بد زبان ہے رانہ صاحب وہ میرے 25-30 منٹ سنائی ہے وہ ان کا میرے ساتھ ہو گیا آپ پلیز ان کے اوپر نہ کومنٹ کریں ان کے اوپر نہ کومنٹ کریں میں نے گھر لیا ان کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی امید اور ان کی خواہش کچھ اور تھی لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ زندگی دینے اور لینے والا ہے کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے اب جب یہ نا امید ہوئے ہیں اور جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ روبہ صحت بھی ہو رہے ہیں اور وہ ہاؤسپیٹل جا رہے ہیں ہاؤسپیٹل سے اپنے گھر واپس آ رہے ہیں تو یہ بالکل خوف زدہ اور حسد میں مبتلا ہو کہ یہ گھٹیا جو ہے وہ کمپین جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صحت کے متعلق چلا رہے ہیں پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور ان کی اس گھٹیا اور غیر خلاقی جو مہم جو ہی ہے اس کے خلاف ہم برپور سیاسی قانونی اور عدالتی جو ہے وہ جو جہت کریں گے ان کے ماضی کی جو ریپورٹس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں وہاں آپ سے سوال پیدا ہوتے ہیں جو آپ حالیہ ریپورٹس بھیج رہے ہیں جس میڈیکل ریپورٹ کی سفارش پر وہ گئے تھے باہر میں نے آپ سے پچھلے رفتے بھی سوال پوچھا تھا انفرسکٹلی دیکھا نہیں میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں وہی میڈیکل بورٹ مطمئن نہیں ہے تو آپ کا کام ہے اسے مطمئن کرنا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ریپورٹس ہم نے ان کو بھیجی ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ ریپورٹس جب عدالت میں ڈسکس ہوں گی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی اگر آپ میڈیا کے اوپر بھی اور ریپورٹس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں معاملہ یہ ہے کہ بورٹ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ بورٹ جو ہے وہ حکومت کے مطابق جو ہے حکومت کی خواہش کے مطابق فیصلہ دے اور میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے ان کے علاج کو ڈسٹرب کرے اب جب وہ بورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تو بورٹ کے پاس اس پریشر کو شیڈ کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کہیں جی ریپورٹیں نہیں مکمل وہ کہیں جی ریپورٹیں نہیں مکمل ریپورٹیں بالکل مکمل ہیں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے آپ نے بھی پچھلے دن آناؤنس کیا ران صاحب آپ نے بھی پچھلے دن آناؤنس کیا کہ ان کا آپریشن ہونا ہے ڈاکٹر داننے کا نہیں ہونا ہے نہیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ چوبیس جو ہے وہ فروری کی ڈیٹ دی تھی کہ ان کی ہارٹ سرجری کا پروسیجر جو ہے وہ چوبیس فروری کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا چوبیس فروری کو کیا جائے گا آپ اس میں دیکھیں کہ ان کے ملٹیپل پرابلمز ہیں ان کو کیڈی کا بھی پرابلم ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ جب تک بیلنس نہ ہوں اس وقت تک فیصلہ جو ہے مگر رانہ صاحب پانچ فروری کو پانچ فروری کو دکٹر دانن کا یہ اس حکومت نے یا پنجاب حکومت نے نہیں کرنا مگر رانہ صاحب پانچ فروری کو دکٹر دانن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مریم کو مریم کو لنڈن آنے کی اجازت نہ دینے سے نواز شریف کی ٹریٹمنٹ موقع ہوئی پھر شہباز شریف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اجازت نہیں دے رہے مریم نواز کو اس لیے ان کا نواز ان کی ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے یعنی آپ نے مریم نواز صاحبہ کو نکالنا ہے اس لیے ان کی ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوئے جا رہی ہے تو اس پر تو میڈیکل بورٹ کتہ ہی طور پر نہیں کہے گا ان کو نہیں دیکھیں دیکھیں شازیب مریم نواز صاحبہ کے نکالنے یا جانے کی بات نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایسے موقع کے اوپر کسی باپ کا یہ خواہش کرنا کہ ان کی بیٹی اس کے پاس ہو کیا یہ کچھ جرم ہے یا بیٹی کا یہ خواہش کرنا کہ اس موقع کے اوپر وہ اپنے والد کے یا اپنی ماں کے یا اپنے بھائی کے ساتھ ہو تو کیا یہ کچھ جرم ہے تو پھر جو ماضی ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ نے یہ اپٹیکشن دی ہے کہ میں ون ٹائنگ جانا چاہتی ہوں اور فار سکس ویک کے لیے جانا چاہتی ہوں تو میاں نواز شریف صاحب نے اگر اس امید پہ کہ شاید نیکس ویک مریم نواز صاحبہ آ جائیں تو اگر انہوں نے کہا کہ چلے یہ میرا جو پروسیجر ہے اس کو ایک ہفتے بعد کر لے جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں رانہ صاحب مگر اگر داکٹر یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے مگر داکٹر صاحب اگر یہ داکٹر کی نہیں اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو حکومت پابند نہیں ہے اس بات کی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی آئے گی کیونکہ حکومت کو چھے ہفتے کی آٹھ ہفتے کی دینے کے بعد زمانت حکومت پر چھوڑا تھا حکومت نے آپ کو آٹھ ہفتے اور دے دیئے اور وہ میڈیکل بورڈ جس کی بنیاد پر حکومت نے فیصلہ کیا تھا وہ میڈیکل بورڈ اگر مطمئن نہیں ہے تو حکومت تو اس بات کی پابند نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے بغیر آپریشن نہیں کرا رہا ہے تو وہ ان کو ایکسٹینشن دیے جائے گی نہیں شازیب شازیب ایک والد کی یا ایک بیٹی کی جو خواہش ہے جو کہ نیچرل ہے لیگل ہے جس میں کوئی ادروائز بات نہیں ہے اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کی گنجیش نہیں ہے باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ ڈاکٹر نے آپریشن کب کرنا ہے یا میاں صاحب نے اپنے علاج کو کس طرح سے کرنا ہے تو میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم بھی کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پابند نہیں ہے اگر پابندی ہے تو اس عدالت کی ہے جس عدالت نے میاں صاحب کو جو ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے آٹھ ہفتے کی بیل دی تھی اس کے بعد ایکسٹینشن گورنمنٹ نے کرنی تھی اگر گورنمنٹ ایکسٹینشن کو ڈیکلائن کر دی ہے تو یہ باملہ جو ہے دوبارہ عدالت کے پاس جائے گا وہ تو کر دیا وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ تھا سن لے نا جو پہلی دفعہ میاں صاحب گئے اس پر میں نے بات کر دی وہ جو دوسری دفعہ کا معاملہ ہے جو دوسرا میڈیکل بورڈ کا ڈیسیشن ہے جب آپ پہلے میڈیکل بورڈ کے ڈیسیشن پر میں ان سے بحث کر رہا ہوں دوسرا میڈیکل بورڈ کے ڈیسیشن پر میں آپ سے بحث کر رہا ہوں اس کی پازداری آپ کو پڑھنی چاہیے ایک ہی میڈیکل بورڈ ہے دو فیسنس نے دیئے ہیں تو دونوں مانے ایک کو وہ نہیں مانتے پہلے والے کو دوسرے کو مان رہے ہیں دوسرے کو نہیں مان رہے نہیں سن لے نہیں سن لے نہیں پہلے بورڈ یا دوسرے بورڈ کی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت کو جو ہے وہ ایشو بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ تھا تو یہ فکس میچ کے کردار کون ہے یہ فکس میچ کا کردار جو ہے وہ میڈیکل بورڈ ہے ان کی وزیرے صحت ہے فکس میچ کا کردار جو ہے وہ چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ ہے یا وہ موجز بینچ ہے یا ہائی کورٹ کا جو موجز بینچ ہے جس نے لاہور میں فیصلہ کیا وہ بینچ ہے یا وزیر اعظم ہے یا کیبنٹ ہے کون ہے اس فکس میچ کے جو کردار لانا صاحب پہلی دفعہ ان کی ریپورڈ اور ان کے جانے پر سوال آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں ان سے کر لیے میں نے دوسری دفعہ میں جب یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں بے لگام unlimited تو کیا ان کے اوپر کوئی چیک یا ان کو پوچھا جانا چاہیے یا نہیں پوچھا جانا چاہیے مگر رانا صاحب اگر وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جو پہلی دفعہ جو بھی ہوا اس پر تو ان سے میں نے سوال کر لیے دوسری دفعہ میں اگر وہ اتنا لمبار سال لندن میں رہے ہیں ان کا علاج نہیں شروع ہوا ہے آپریشن جو ہونا تھا وہ مریب نواز کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے ان کی طبیعہ شدید خراب تھی اور ان کی اگر حالت بہتر ہو گئی تو انہیں ملک میں واپس آنا چاہیے اگر حالت نہیں بہتر ہوئی تو انہیں آپریشن کرانا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ مریب نواز صاحبہ کو بھی جانے دیں گے تب ہی علاج ہوگا شاہ زیب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے علاج کا فیصلہ یہاں پہ جو بورڈ ہے اس نے کرنا ہے یا وہاں پہ جو بورڈ ہے یا وہاں پہ جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی ان کا علاج کرنا ہے مگر آپ کو اس میڈیکل بورڈ کو مطمئن تو کرنا ہے وہ ڈاکٹر کرے گا یا یہاں پہ یہ فردوس آشا کا عوان صاحبہ کریں گے مگر اس میڈیکل بورڈ کے مطمئن ہونے کے بعد وہ گئے تھے تو اس میڈیکل بورڈ کو اپنی ریپورٹ سے مطمئن تو آپ لوگوں نے کرنا ہے ورنہ پنجاب حکومت کس بات پر ان کی بیل کو ایکسینشن دے گی اگر میڈیکل بورڈ مطمئن نہیں ہے نہیں سن لیں چلے چلے اگر بورڈ مطمئن نہیں اور پنجاب حکومت مطمئن نہیں تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیکلائن کر دی ہے اس بیل میں جو توسیح ہے اب معاملہ یہ عدالت کے پاس جانا ہے نا یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لیٹر لیکھیں گے یہ صرف اور صرف ایسے الفاظ اور ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ اپنے اندر کا حسد اور بغض جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں اور حد تک میز اور توہین میز جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اگر ہماری طرف سے گفتگو ہوتی ہے تو پھر آپ بھی روکتے ہیں کہ جی ایسی جو ہے وہ گفتگو نہ کریں لیکن یہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ سیاسی رواداری کو دفن کر رہے ہیں مگر ایسن اقباد صاحب نے کہا اس ملک میں سیاست کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک لڑائی اور ایک جو ہے وہ تنازے میں ایک دشمنی میں تبدیل کر رہے ہیں یہ سیاسی رواداری کو دفن کر رہے ہیں اور یہ ان کا ایک جو ہے یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی سیاست کے لیے جو ہے اتنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہامفل ہوگا نقصان دے ہوگا کہ جس کا آنے والے کئی سالوں میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نواز شیف صاحب بڑے خوددار ہیں وہ واپس آنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ نواز شیف صاحب آ جائیں واپس اگر حکومت کہہ رہی ہے ان کو واپس لانے کے لیے جو جو اس وقت ان کی صحت ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک جن ڈاکٹرز کے زیرے علاج ہیں میاں نواز شیف صاحب جب تک وہ ان کو اجازت نہ دے اور ان کو صحت مند قرار نہ دے اس وقت تک میاں صاحب جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے اور ان کے کیس کا ان کے معاملے کا جو بھی سیاسی پہلو ہے جو بھی اس کا عدالتی پہلو ہے قانونی پہلو ہے پارٹی یہاں پہ جو ہے اس کو فیس کرے گی یہ سیاست ہو رہی ہے ان کی صحت کے اوپر یہ کوئی اتمنان حاصل کرنے یا نہ حاصل کرنے والی بات نہیں ہو رہی یہ سیاست ہو رہی ہے یہ دشمنی ہو رہی ہے اور یہ دشمنی کے بھیج بور رہا ہے یہ اس ملک کی سیاست میں یہ رواداری کو دفن کر رہی ہے بہت شکریہ رانسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر فیدو ساشی کے بان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی نیب نے جالی اکاؤنٹس کیس میں آج سابق صدر آصیف علی زرداری سابق وزیر آزم نواز شریف اور سابق وزیر آزم یو سزا گلانی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے ساتھ ہی نیب کی درخواست پر آج اسلام آباد کی اعتصاب عزالت نے سابق صدر آصیف علی زرداری کی ایک جائدات فریز کرنے کا حکم دے دیا ہے نیب متحرک ہے اپوزیشن کے خلاف مسلسل کیسز بن رہا ہے مگر نیب کے ایک نوٹس سے نیا تنازیہ اٹھ کھڑا ہوا ہے سابق اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ کے مرہوم بھائی کو مرہوم بھائی کو قلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا پھر جب تنقید ہوئی تو نوٹس واپس لے لیا گیا اور تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا پیپس پارٹی کے چیئرمن گلاول بھوزداری نے نیب کے نوٹس پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ سیاسی انتقام کا یہ حال ہے کہ خوشی شاہ کی اہلیہ اور بچوں کے بعد نیب نے ان کے مرہوم بھائی کو بھی نوٹس جاری کر دیا سید خوشی شاہ صاحب کی محروم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حالت وہ آپ کے نہ صرف سیاسی مخالف کو سیاسی مخالف کے بیوی کو بھی سیاسی مخالف کے بچوں کو بھی اور یہاں تک آج یہ سامنے آیا ہے کہ سیاسی مخالف کے محروم بھائی یہ ان کا لیبل اور ان کا سیاسی انتقام کا لیبل ہے نیب صاحبی کوپوزیشن لیڈر خوشی شاہ کے خلاف آمدنی سے زائد اساسوں کی تحقیقات کر رہی ہے اس حوالے سے نیب نے پچیس فروری کو خوشی شاہ کے بھائی سید علی نواز شاہ کو نوٹس جاری کر دیا اور انہیں تین مارچ کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی اہم بات یہ ہے کہ نیب نے خوشی شاہ کے جس بھائی کو طلب کیا تھا ان کا آٹھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے یہ خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد آج نیب کی وضاحت آئی کہ جی آئی ٹی خوشی شاہ ان کے خاندان اور بے نامی داروں کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا کہ خوشی شاہ شاہ سپننگ ملز میں پارٹنر ہیں اور یہ کمپنی سید علی نواز شاہ سمیت دیگر افراد کے نام پر ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے اس لیے مل کے پارٹنرز کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے یہ نیب کے علم میں نہیں تھا کہ سید نواز شاہ کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے چیرمن نیب کی ہدایت پر نوٹس واپس لے لیا گیا ہے اور چیرمن نیب نے اس غلطی کے ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیب بنیادی حقوق، قانونی تقاضوں اور جمہوری اقدار کا خیال نہیں کرتا نیب کو خود احتساب کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی نیب کے رویے کے حوالے سے شکایات سامنے آئیں اکٹوبر 2018 میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر کامران مجاہد اور ان کے ساتھ دیگر پروفیسرز کو نیب نے گرفتار کیا اور انہیں ہتکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا کیمرو کے سامنے اسادزا کو اس طرح پیش کرنے پر نیب تنقید کی ضد میں آئی اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا جس پر ڈی جی نیب لاہور سے عدالت میں پیش ہو کر معافی مانگنے کی بات ہوئی اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر معافی بھی مانگی مگر بعد میں جب ہم نے اپنے پروگرام میں ڈی جی نیب سے اس معاملے پر بات کی حالکہ وہ عدالت میں معافی مانگ چکے تھے مگر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے معافی مانگی ہتکڑی نہ لگاتے تو اور کیا طرح آپ نے خود نے معذرت کے ساتھ رو کے معافی مانگی ہے ایک وائز چانسلر کو ہتکڑیاں لگانے پر سپریم کورٹ سے تو آپ نہ تو میں وہاں رویا تھا اور نہ ہی میں نے جس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں یہ آپ کی خواہش ہی ہوگی میں نے جس طرح کی کوئی نہیں مانگی وہ ہونوریبل چیف جسٹس ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ اس میں میرا نہ قصور ہے نہ میرے ادارے کا قصور ہے لیکن میں پھر بھی ظرف کا مظہرہ کرتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں سوری اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا قانون کے مطابق کسی کو ہتکڑی لگانا جرم ہے نہیں تو پھر معافی نہ مانگتے کہتے ہیں چیف جسٹس آپ سے ٹھیک کام کیا ہے نہیں تو میں نے تو بڑائی کا ایک بڑا آدمی اللہ نے ان کو عزت دی ہے ایک مقام دیا ہے انہوں نے مجھے جب اس طرح کہا کہ یہ کیوں ہوا ہے تو میں نے آگے سے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ میں آرگومنٹ کروں میں نے ان کے فورس اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور میں نے کہا ہے میں سوری پی جی نیاب نے معافی مانگی پھر کہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی نیاب کا دوران حراست روئیہ ٹھیک نہیں رہتا زمانت پر رہا ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس ٹانسلر کوفیسر مجاہد کامران نے دعویٰ کیا تھا کہ نیاب کے سیل میں دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا وہاں کمروں اور بات رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں نیاب کی قید سے جو بھی رہا ہو کر آیا اس نے نیاب کے روئیے کی شکایت ہی کی ہے کوئی کہتا ہے کہ گرفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد تحقیق نہیں ہوتی اس حوالے سے ہم نے آج نیاب سے موقف لیا تو نیاب نے موقف اختیار کیا کہ نیاب کے جو جیلز ہیں اس میں بات رومز میں کیمرے نہیں لگے ہوتے نیاب نے تردید کی ہے اسی طرح شاہد اکانب باسی اور ایسن اقبال نے زمانت پر رہائی کے بعد دعویٰ کیا کہ نیاب نے دوران حراست ان سے تحقیقات نہیں کی مگر نیاب نے اس دعوی کی بھی تردید کر دی اب ایک الزام نیاب کی حراست سے رہا ہونے والے افراد کا ہے جو بار بار جو بھی رہا ہوا اس نے کوئی نہ کوئی الزام نیاب پر لگایا اس رویے پر لگایا جس طرح سے رکھا جاتا ہے لگایا پھر گرفتار کرنے کے بعد تحقیق نہ کرنے کا لگایا اور پھر دوسری طرف دعویٰ نیاب کا ہے جو ان الزامات کی تردید کرتی ہے ان الزامات کو مسترد کرتی ہے دونوں میں سے کون درست ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں اور اس پورے عمل کی نگرانی ہو تحقیقات ہو کہ کیا نیاب پر جو الزامات لگ رہے ہیں جیل کے حوالے سے وہاں پر جو بات رومز میں کیمرے لگے ہونے کے حوالے سے ساتھ ہی گرفتار کرنے کے بعد سوال نہ پوچھنے کے حوالے سے اب نیاب کا ایک موقف ہے الزام لگانے والوں کا ایک موقف ہے تو کوئی تحقیق ہونی چاہیے جس کے بعد پتا چلے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ادارہ احتساب اور چیکن بیلنس سے آزاد نہیں ہے نیاب بھی آزاد نہیں ہے اگر نیاب پر ہی الزامات لگ رہے ہیں بار بار لگ رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ضروری ہے نیاب کے حوالے سے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نیاب سے اپوزیشن کو بھی شکایت ہے اور حکومت کو بھی اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی نیاب قوانین پر اعتراض اٹھا رہی ہے مگر نیاب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیشرف نہیں ہو سکی ہے دنیوز میں آتاریخ بڑھ کی خبر شایعہ ہوئی ہے جس کے مطابق نیاب قوانین سمیت دیگر قانون سازی کے حوالے سے اب تک حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں میں باتچیت کے حوالے سے مسلسل خاموشی ہوئی نون لیگ کے رہنومار سابق سپیکر قومی اسمیلی آیا سابق نے دنیوز کو بتایا کہ کافی ہفتے پہلے حکومت نے نیاب قوانین میں تبدیلیوں پر آمدگی ظاہر کی تھی مگر کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے باتچیت کے آغاز میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی پانچ مارچ کو نیاب آڈینس میں ترمیم کے لیے باتچیت ہوئی تھی مگر اب تک حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی اطلاع فراہم نہیں کی گئی اور اب تک کوئی ٹھوس پیشرف نہیں ہوئی ماضی میں جب نون لیگ کی حکومت نے نیاب قوانین میں ترمیم کی کوشش کی تو دعویٰ ہے کہ اس وقت کے چیف جسس نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر کوئی قانون سازی ہوئی تو اسے عدالت میں کل ادم قرار دی دیا جائے گا یہ بات سابق وزیراعظم شاید قانب باسی نے رہائی کے بعد ہم نیوز پر اینکر ماری زلطھکار کو انٹرویو دیتے تھے یہ شاید قانب باسی کا دعویٰ ہے ایک دفعہ پھر نیاب قوانین میں ترمیم کی کوشش ہو رہی ہے مگر پیشرف نہیں کر رہی اداد لیو اللہ حافظ